گزشتہ کافی عرصے سے پاکستان اور ہندوستان کی عوام کرتارپور رہداری کے بارے میں بہت سی باتیں سن اور دیکھ رہی ہیں جس کے بعد ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کرتارپور رہداری کس ملک کو کتنا فائدہ یا نقصان دے گی آئیے آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھتے ہیں جو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیں گے کہ کرتارپور رہداری پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے اور بھارت اس رہداری کے باعث کون کون سے بڑے نقصان اٹھا سکتا ہے اس وقت دنیا بھر میں چودہ کروڑ سے زائد سکھ مختلف ممالک میں آباد ہیں معاشی طور پر انتہائی مضبوط یہ کمیونٹی بھارت کے علاوہ کینیڈا میں بھی بے پناہ اثر و رسوخ رکھتی ہے سکھ ہنڈیا کی کل آبادی میں مذہبی طور پر چوتھی بڑی اقلیت سمجھے جاتے ہیں لیکن بھارت کی کل پیداوار کا 26 فیصد حصہ یہی کمیونٹی فراہم کرتی ہے بھارتی پنجاب پورے بھارت کی معاشی شہرک سمجھا جاتا ہے اور بھارت کے 70 فیصد سکھ اسی جگہ آباد ہیں انڈین پنجاب پورے ملک کی کل ضرورت کا 74 فیصد گندم اور 48 فیصد چاول پیدا کرتا ہے یوں انڈیا کی سوہ عرب آبادی کی خوراک کا انحصار انڈین پنجاب یا دوسرے لفظوں میں سکھوں پر ہے بھارتی ائر فورس میں بھی سکھ کمیونٹی کے بڑے بڑے آفیسرز موجود ہیں جبکہ بھارتی فوج میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے بہت سے جرنیل بھی فرائز سر انجام دے رہے ہیں اور آج انہی سکھوں کے مذہبی رہنما یہ نعرہ لگاتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان بابا گرو نانک کا گھر ہے اور اس پر حملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا بابا نانک کے گھر پر حملہ کیا جائے گزشتہ دنوں بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس میں یوم پیدائش پر پہلی بار کرتار پر رہداری کھول کر بھارتی سکھوں کو پاکستان آنے کی اجازت ملی رہداری کے افتتا کے موقع پر اعلان کیا گیا کہ گردوارے کا رکبہ بیالیس اکر سے بڑھا کر آٹھ سو تیس اکر کیا جائے گا گردوارہ کیمپس کے لیے چار سو اکر زمین اور لنگر حال کے اعلانات بھی کیے گئے ان لنگر حالوں میں دو ہزار سے لوگ زائد بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھا سکیں گے دس ہزار سے زائد سکھوں کے قیام کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور بھارت کی سرد سے گردوارے تک کل سات کلومیٹر سڑک تعمیر کی گئی ہے جس کے بعد پانچ ہزار سکھ روزانہ کی بنیاد پر زیارت کے لیے پاکستان آ سکیں گے ایک محتاط اندازے کے مطابق کرتار پور کی بطولت مہانہ تین ملین اور سالانہ چھتیس ملین ڈالرز پاکستان کو سکھ زائرین سے فیس کی مد میں موصول ہوں گے پاکستان اس رہداری منصوبے کے بعد ہر طرح سے بھرپور فائدے اٹھانے کی پوزیشن میں آ چکا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کرتار پور رہداری کا مصبت استعمال کرتے ہیں یا منفی